اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دیلی جنگ ہیڈ لائنز دماغے سے قریبی امارتوں مسجد مکانات سکول کی دیواریں چھتیں بھی گر گئیں ملبہ ہٹانے کا کام جاری ساکھر نسار خواجہ تارک رحیم کی ایک اور آڈیو منظر عام پر آ گئی آڈیو میں ساکھر نسار خواجہ تارک رحیم کو ایک کیس کے کمزور پہلو کے بارے میں آگاہ کرتے سنا جا سکتا ہے ساکھر نسار خواجہ تارک رحیم کو از خود نوٹس کیس سے متعلق رہنمائی فراہم کر رہے ہیں ساکھر نسار کہتے ہیں کہ آپ دو ہزار دس کا از خود نوٹس کیس دیکھیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا خواجہ تارک رحیم کہتے ہیں کہ جی کلاس تھری میں راستہ دیا گیا ہے بی آٹی پشاور میں کرپشن الزامات کی تحقیقات نیب اور ایف آئی اے مل کر کریں گے صوبائی کابینا نے منظوری دے دی نگرا وزیر ٹرانسپورٹ کی گفتگو شاہد خٹک کا کہنا ہے کہ بیوروکریٹس الیکشن کرانے میں رکاوٹ بن رہے ہیں وزیر آزم سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن اختیار دیں نئے بیوروکریٹس لائیں گے آئین کے مطابق نگرا حکومت کا وقت پورا ہو چکا پی ٹی آئی کا نو منتخب وزیر آزم چودری انوار الحق سے اعلان لا تعلقی ازاد کشمیر اسمولی میں تحریک انصاف اپوزیشن میں بیٹھے گی سردار تنمیل علیہ السپارٹی صدارت سے بھی سب کو دوش سابق وزیر آزم سردار قیوم نیازی تحریک انصاف ازاد کشمیر کے سردر خواجہ فاروق اپوزیشن لیڈر نامزد چودری مقبول گجر سپیکر شپ کے امیدوار نامزد بوٹ نہ دینے والوں کی رکنیت ختم کرنے کا فیصلہ ازاد کشمیر کے اکتیس میں سے سات ارکان اسمولی کی اجلاس میں شرکت پر عمران خان شدید برہم آرمی چیف جنرل آسم منیر چار روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئے آئس پی آر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر کا چین کا دورہ دو طرفہ فوجی تعلقات بڑھانی کے لیے ہے نیوزلینڈ نے پاکستان کو پانچوے ٹی ٹوانٹی میچ میں چھے وکٹوں سے شکست دے کر سریز دو دو سے برابر کر دی دسوان کے اٹھانوے رنز کے بدولت پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پانچ وکٹوں پر ایک سو ترانوے رنز بنائے جواب میں مارک چیمپئن نے پاکستانی بولرس کو لا جواب کر دیا چار چھکے اور گیارہ چوکوں کی مدد سے شاندار سینچری جڑی جمینہ شیو نے بھی خوب ساتھ میں بھایا پچیس گندوں پر پینتالیس رنز بنائے نیوزلینڈ نے حدف چار گندوں پہلے ہی پورا کر لیا سوڈان میں آج سے تین روزہ جنگ بندی کا اعلان مختلف ہمارک کی جانب سے شہریوں کو ہنگامی طور پر نکالنے کا سلسلہ جاری چار سو ستائیس پاکستانیوں کو سوڈانی بندرگاہ پر پہنچا دیا گیا ایک خاندان دارالحکومت خرطوم میں پھنس گیا پاکستان میں موجود گھر والوں کی مدد کی اپیل ترجمان دفتر خالجہ نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کے سفر کے انتظامات کیے جا رہے ہیں وزیراعظم آفیس کے ترجمان نے بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف خود سوڈان سے انخلاہ آپریشن کی نگرانی کر رہے ہیں انخلاہ کی جامعہ حکمت عملی تیار کرنے پر ایئر چیف زہیر بابر صدھو اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹنین جنرل لدیم انجم کو بھی خیراج تحسین اور سابق اپتان شاہد آفریدی نے کہا کہ میری اپنی شادی بھی کم عمری میں ہوئی اور اب میں نے شاہین اور انشاہ کے لیے بھی بلکل وہی فیصلہ کیا ہے شاہین اور انشاہ کی شادی کی تقریبات رما سال ستمبر میں شروع ہوں گی شاید آفریدی نے کہا کہ میرا بیٹا نہیں تھا شاہین نے بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈ لائنز مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بوک پیج موسیقی